ہمارے سب کے لئے ایک الگ آنند ہے واسطوں میں کسی نے ابھی سنچالن کرتا نے صحیح سبد یکیوک کیا ہے اتر پردیش کو اتتم بنانے والے یشسوی مکھی منتری مہن تسریمان عادت یوگی جی مہراج آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ کو نمسکار کرتا ہوں بھلے ہی دیتا ہوں آپ بھی عبیدندن کریں جوڑدار تعلیہ بجا کر کے کہلا دھام کے لئے مہراج جی نے جو کام کیا ہے چناؤ کی بیلا میں منج پر براجمان چھتری عدیقش ستیندر ششودیا جی سرمتی گلاب دیوی راج منتری ستندر پرابار جسون سینی جی بلدیو سنگ جی چودری حرین سنگ جی جلاد یکش پرمیشور لال سینی سنبھل کی کس لوگ سوا میں ہمارے پرکیاسی پرمیشور لال سینی جی کے لئے مہاراج جی اور میں آیا ہوں اور یہ ان کے لئے نہیں آج کے اس بدلتے دور میں آپ سب کا ادسا بتا رہا ہے کہ چناؤ کا پرنیام کیا آنے والا ہے بھرات ماتا کی ادسا اور امانگ سے بھراوا چھتر آپ کی اس جن میدنی کے آگے ایسا لگ رہا کہ سمدر کی لہرے چل رہی ہے لہرے اور آنند میں ڈوب گیا ہمارا پورا چھتر اور جس پرکار سے ہنکار بھرنا چاہیے میں ابھی ماں کلہ دیوی کے آسرم سے لوٹ کے آیا ہوں مندر سے اور مجھے آج پہلی بار معلوم پڑا کہ آج مہاراج جی نے اور بھاچپا والوں نے بھلا کر کے سچ مانو مجھ پہ حسان کیا میری ماتا جی سے مجھے ملا دیا آپ سب کو پڑھام کر کے وہ آنند میں آ گیا اور جب ماں کلہ دیوی کا آسیرواد ملا ہے اور یہاں جانکار ہی ملی ہے کہ مندر تو پرانا تھا باقی ووستہ بھی تھی لیکن مہاراج جی کے مادیم سے یہ جو چھیتر چھیتنی ہوا ہے یہ واقعی میں ادھوچ چھیتر بنا ہے آپ مان کے چلنا نشید روپ سے ہمارا یہ پورا سنبھل لوگ سبا تو ہم جیتیں گے ہی بلکہ آنے والے تین چنہ آگے تک اتر پردیس میں ایسا ہی جھنڈا پھیڑاتے رہیں گے جوردار ابھیدندن کرے ماننی مہاراج جی کا اور آج کے اس چناؤں کی بیلہ میں چونکہ میں لوگ سبا چناؤں وہ چناؤں کے کارن سے آتا ہوں اور میری بھی جواب داری بنتی ہے جس جگہ سے میں آتا ہوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتہ ہونے کے جاتے سے ہم سب کا سوار کے لوگ تنتر کے اس برتمان کے سمائے میں آج پورے دیش کے اندر بشو کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص کر کے مجھے اس بات کو کہنے میں بھی کوئی گریج نہیں ہے آپ تو اتنی بڑی سنکھیا میں ہیں اور آپ کی اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی جس پرکار کا محول بنا ہے ہمارے لیے تو سو بھاگی کی بات ہے کہ آج اس پورے ورتمان کے یگ میں ہمارے اپنے مدی پردیش میں جانسے میں آتا ہوں میرے پوروش تو آجمگڑ سے ہی گئے تھے اس لئے اپنی دھرتی پر آنے کا سکھ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں سے مل کر آنند کروں لیکن یہ بھی دھنیواد دینا چاہوں بھارتی جانتہ پارٹی کو جن کے مادیم سے ہمارے اپنے اجین میں جہاں سے میں لڑتا ہوں ماں تو ہماری پانسو کے آبادی بھی نہیں ہے لیکن ایک یادو بندو کو اٹھا کر کے شکشہ منتری اور پھر مکھی منتری کا گھورو دینے کا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کا آسیرواد یہ آپ کے مادیم سے میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ آج برطمان کے یگ میں بھارتی جانتہ پارٹی کے پکش میں کوئی بات کرنے کے لیے اس بات کا زیادہ وجن ملتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ماننی موڈی جی جو کہتے ہیں ماننی یوگی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اس لیے سب کا ساتھ سب کا عبقاس یہ کھلی بولنے کے لیے نہیں اس کو کر کے دکھانے کے لیے ابھی چنا ہوئے تھوڑے دن پہلے ویدان سبا کے وہ تین راج جی ہم جیتے ہیں تینوں میں سے ایک چھتیز گھڑ ہم نے آدیو مکھے دیو سائی جی او بی سی ورق سے مجھے موقع ملا اور اس کے بعد ہمارے راجستان میں سریمان بھجن لال جی کو مکھے منتری بنایا جو برہم من ورق سے آتے ہیں لیکن اُلٹے کانگ ریس اور سماج وادی یہ بولتے تو سب رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کو موقع ملا تو کسی کے مو سے یہ آواز نہیں نکل تی کہ ان کے گھر کے علاوہ بھی کسی کو موقع مل جائے وہ کیول گھر میں سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں کوئی سا بھی پد ہو کوئی بھی چھتہ کی بیوستہ ہو کیول ایک پریبار کے باہر نہیں جانے دینا اب سچے ارثم بتاؤ یہ کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوا کیا یہ کیول ووٹ کے لئے ساری چیز کا اپیوگ کریں گے لیکن ووٹ کے بعد کیول ایک پریبار کا بھروسہ کریں گے مجھے تو بڑا دکھ بھی ہوا میں نے جب سنا کہ ہمارے میں سے میں ایک بار پہلے مین پریوار کو جانتے باقی سے کیا لینے دینا ہے آپ کی اتنی چھوٹی درستی ہے لیکن مجھے اس بات کا گروہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کا جواب دیتی ہے کہ کسی بھی کارکر کو کسی بھی پد تک پہنچانے کا اگر ہمت ہے تو سنیمان نیلی موڈی جی میں ہے سنیمان ہمارے یوگی جی میں ہے جس کے قارن سے یہ جن سنشای سیلا اپنی بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیول ایک سماج پریوار اس کی بات نہیں دیس کے لیے کیا ضروری ہے مجھے خوشی اس بات کی پہلا ووٹ اگر دیس کے اندر انچ والے نے جب سے سرکار سمالی گھر میں گھس کے مار کے ٹھکانے لگانے کا کام کیا ہے ان کا نام نرین موڈی جی ہے تب سے لگا کے آج تک آتنک وادی گھٹنا ہے بند ہوئی اور مجھے اس بات کی بھی پرسنت آئے کہ ہمارے مان یوگی جی بنے جب سے مکھے منتری اس اتر پردیس میں بھی اچھے اچھے کو ٹھکانے لگانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے اتنا اپنی منمر جی کے کر لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم سب سپت لیتے سمیدھان کی کانون اور بیوستہ کی تو کانون اور بیوستہ کی بل سبدوں کے لیے نہیں ہوتے ان کو چریتار کر دکھانا پڑتا ہے یہ اس میں پرسار لگتا ہے پراخرم لگتا ہے من کی سوچ لگتی ہے اور من کی نشکلنکتہ لگتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے ہم کیول بجرنگ بلی کی جائن ہی بولتے ہیں بجرنگ بلی کے سچے بھکتہ ہونے کے ناتے سے بابا جی اور ہم لوگ ایسے گنڈوں کو ٹھیک کر کے لگاتے ہیں تاکہ آپ رام راج جی کی سچ عورت میں اس تاپ نہ ہو مجھے اس سب کو ٹیک لگا کر ہم نے رام جی کا کالی آت کر جب سنجیون بوٹی لائے تھے ہنمان جی اب ہم تو وہ کیول پڑ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن آپ میں سے سب بیٹھے ہیں آپ کسی کی جان بچیے آپ اپنے ہاتھ کی بھائیں اٹھا کر کے دیکھ سے بچی ہے مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ دیش کا ساسک وہ جو سماج کی رکھشا کرے دیش کی رکھشا کرے دیش واسو کے پران بچائے کوویٹ کا خراب سمیہ جب جلانے کے لیے سمسان میں جگہ نہیں ملی لکڑیا نہیں مل رہی تھی ہاسپیٹل میں گھر والے ساتھ دینے کو تیار نہیں موت کے بعد لاص آ جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں لیکن ایسے سمیہ میں بھی سب سے پہلے جن نے دیش کی سرکشا کی سواصلی سواصلی یہ ہمارے دیش کے پردان منتری نرین موضی جی ہم کو لگا کے دیش کا پردان منتری کیسا ہونا چاہیے نرین موضی جی ہونا چاہیے کوویٹ کے کٹھن کال کے بعد ہم سب جانتے ہیں ایوڈیا میں بھگوان رام مسکر رہا ہے تو کس کے قرار مسکر رہا ہے بولا جا جائے سری رام اور ایوڈیا کے بعد بابا مہا کال کا مہا لوگ بھی مسکر آیا وہ تو ہمارے مدبردیس کا ہی ہے میں وہاں کا ودایق تھا وہاں برسو سے اس بات کی کانگریس کے ٹائم بات کرتے کہ مہا کال بنا دو مہا کال کا مہا لوگ بنا دو کوئی بنانے والا نہیں لیکن مجھے اس بات کی پرسندت آئے جیسے ہی ارے سچے یدونسی وہ جو دھرم کا کام کرے میں تو بابا جی کو بدھے جنا چاہوں ہوں سچے عرصے میں بابا جی نے ہمارے سبھی دھرم ستل کی چنطہ کی جوڑدار عبیدندن کرو کیلہ دیوی ہمارے اپنے ونس کی مات جی اور اس کی چنطہ بابا جی کر بلا رہے بلا رہے کی نہیں بلا رہے بلو گوپال کرشت بھگوان کی ان کے موہ سے ایک بار بھی نہیں نکلے گا کہ ہاں ہم مطرہ میں بھگوان کرشت کو مسکرہ دیں گے ارے گڑبندن بھی کر رہے تو بھول گئے پانچ ہزار سال پرانا اتیاس پانچ ہزار سال پہلے بھگوان کرشت کسی سے ڈرے کیا ارے کورو کی طاقت کتنی بھی ہوگی لیکن ان کے گھر میں گھوش کر دوریو دھن کو اوقات بتا کہ بھگوان کرشت آئے وہ اپنے گوپال کرشت کے لئے ہم سب آنند دیت ہوتے ہیں دنیا کی طاقت کتنی بڑی کیوں نہ لیکن ہمارا مارک تو دھر مارک ہونا چاہیے کوئی ادھن والے سے ہم کبھی کامپرومائز کر سکتے ہیں کیا ابھی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ہم ناٹک دیکھ رہے ہیں کیول کورسی کے کارنڈ سے یہ کبھی کوئی سچا یدونسی نہیں کر سکتا ہے کیا کبھی نہیں کر سکتا ہے اور آپ کی بار کبھی اپنا یہ چوویس کا ووٹ یہ گوپال کرشت کے دھام کو مسکرانے کے لئے ملنا چاہیے بولو ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے تو ہم اور آپ سنکل کریں یہاں ہم اپنے ایک ایک سانسط کو جتا کے پہنچائیں گے جیسے بھاجپا کی سرکار بنی دنیا کا نمبر ون کا دیش بنانے کے لئے موڈی جی کے نیترط میں تیسری بار سرکار بنانے کے لئے کیا اتر پردیش پورا دیش بھاجپا ہمیں ہو چکا ہے پورا دیش موڈی جی کے نیترط میں دیش کو نمبر ون کا دیش بنانے کے لئے لگا ہے آپ اور ہم سب سنکل کریں دونوں ہاتھ کی مٹھی باند کر کے اپنے ستھان پر اور ایک ایک ووٹ جب تک بھاجپا کے پکشم نہیں ڈل جائے تب تک سانتی سے نہیں بیٹھیں گے بولو تیار ہے ادھر بھی تیار ہے تمہار ساتھ بولو بھارت ماتا کی گوپال کرشن بھگوانے کی جائے سیارام بہت بہت دہنیوات بھارت ماتا کی جائے میں آبھار بیقت کرتا ہوں